باب نمبر 238 استقدام الحائز حائزہ عورت سے کام لینے کا بیان یعنی اس سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے نہیں لیا جا سکتا جبکہ وہ ناپاک ہو حدیث نمبر 388 اخبرنا محمد بن المسنن قال حدثنا یحی بن سعید عن یزید بن کیسان قال حدثن ابو حازم قال قال ابو ریرہ ترضی اللہ عنہ بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد حدرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھ کو کپڑا دے دو انہوں نے کہا میں نماز نہیں پڑھتی ہوں یعنی میں نماز پڑھنے کے حالت میں نہیں ہوں اس کا مطلب میں ناپاک ہوں ہے اس کے حالت میں ہوں یہ بتانا چاہ رہی تھی حضرت عائشہ وہ اس لئے تاکہ کپڑا گندہ نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے ہاتھ میں نہیں پڑھا ہوا ہے یعنی حیث جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے جس کے وجہ سے تم یہ سمجھ بیٹھو کہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا کپڑا گندہ ہو جائے گا اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تب انہوں نے کپڑا اٹھا دیا فتح نہ اولت ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کپڑا اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حائزہ عورت سے کام لینا بھی درست ہے حائزہ عورت کا کوئی بھی کام کرنا درست ہے جائز ہے اور حائزہ عورت کو یہاں تک کہ اپنے پاس لٹانا بھی جائز ہے ساری چیزیں جائز ہیں جبکہ کوئی گندگی نہ لگ رہی ہو حدیث نمبر تین سوچ یاسی اقبرنا قطیبا عن عبیدتا عن الامشحا و اقبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا جریر عن الامشحا عن زابیت بن عبیدین عن القاسم بن محمد قالت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا قال لقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابلین الخبرت من المسجد فقالت انی حائزن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بوریا اٹھا کر دے دو مسجد میں تو میں نے کہا میں حائزہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حائز تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھا ہوا ہے